میرے ماں باپ کے ہم دو بیٹے ہیں ایک مر بھی گیا تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس صرف ایک ہے امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں جانتا ہے میرا نام کیا ہے تیرا جو بھی نام کیا تو خود کو بچا پایا کیا خود کو پٹنے سے روپا ہے تو نے جو پاپ کیا ہے اس کا بل تجھے ہی بھرنا ہوگا درد اور زخم نام یا بیک گراؤن کے موتاز نہیں ہوتے ہر نائنصافی کا موت اور جواب دوں گا اور جو کانون توڑے گا اسے تو میں ایک بات کر میں یہاں گھر سے مگا کر نہیں پی رہا ہوں جو دیتا اسے چھوڑ کر ہمیں ماں سنا ارے یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں یہ نشاہ ایک راج نیتی ہے تو اٹھارہ سال کا نہیں ہوا ہے یہ فلم مت دیکھ ایسا کہنے کے لیے تھیٹر کے باہر کوئی کھڑا ہوتا ہے نا وہی وائن شاپ کے باہر کیوں نہیں کھڑا ہوتا دس بارہ سال کے بچوں کے ہاتھ میں دارو سگرٹ کیسے لگ جاتی ہے راج نیتی اگر آپ پوچھتے کہ میں کھیرتی سے کتنا پیار کرتا ہوں تو پیار ثابت کرنے کے آزاروں طریقے تھے آپ نے پوچھا ہی نہیں آپ نے جان دے کر پیار ثابت کرنے کو کہا تو میں نے کھولی چلا دی کھیرتی سے شادی کرنے کے آپ نے یہی ایک شرط بتائی تو میں نے ٹرگر تپا دیا یا یار مادھاو شیواریڈی نائس نیم مادھاو شیواریڈی نائس میٹنگ یوں میسٹر مادھاو شیواریڈی آئیم لکشمنٹ پرساد مگر یہ نام ستہ ہی میرا دماغ کھون جاتا ہے کال بی رکھے تیری لائف الگ ہے میری لائف الگ ہے پبلک میں خبر ہے کہ کسی نے شیواریڈی پر حملہ کیا اور اسے بہت مارا پیٹا کسی کو کوئی پکی خبر نہیں ہے اب تو پبلک میں کہے گا کہ میں نے مارا ہے تو میں تو ہیرو بن جاؤں گا تو ہیرو بنا رہے بیکار میں مجھ پر اگر فوکس آ گیا تو ہیرو بنا رہے کیا وہ منسٹر ایک سائن کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے جاکہ بتا دے اسے آج کے بعد کسی بھی وجہ سے کسی بھی انسان نے انہیں مارنے کی کوشش تو دور ان کی طرف قدم بھی بڑھایا نا تو مار دوں گا اسے یہ نارائن مورتی کے بیٹے سوریا کا وعدہ ہے اگر زندہ بچا تو اپنے باپ کو ہسپیٹل لے کر جانا میں نے تجھ سے کہا تھا نا اس کھیل میں دم کی سرورت ہوتی ہے اگر دم ہے تو یہ کھیل شیٹ کا دکھا میرے آدمیوں کو پیٹنے کا انجام پتا ہے تجھے پیٹا کس نے میں نے تو مار دیا کیوں بھے تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں رات رات پھر نین نہیں آتی آنکھیں کھولی رہتی ہیں ایک عجیب سی فیلنگ ہے مانو جان نکل رہی ہو تمہیں زور سے گلے لگانے کا بند کرتا ہے پر لگا نہیں پاتا اب یہ مط پوچھنا ہے کہ تم نے میرا فون کیوں نہیں اٹھایا کچھ اور کہو پہلے سگرٹ دیچے پھیکو بلکل نہیں میری لائک میں تم سے پہلے سگرٹ نے انٹری ماری تمہارے بعد کوئی دوسری لڑکی آئی تو تمہیں چھوڑ دوں گا کیا پرس ٹائم دیکھ رہا ہوں تجھے تیری پرسنالٹی تیرے نام سے پرس ٹائم دیکھنے کے بعد کوئی زندہ رہتا ہی نہیں دوبارہ ملنے کا چانس ہی نہیں دیتا میں تیرے جیسے دو کورڈی کے کرمینل میں اتنا ایٹیٹیوڈ ہے تو مجھ جیسے جسٹس کے پجاری میں کتنا ایٹیٹیوڈ ہوگا میں نے آپ سے کہا نا ہم میڈل کلاس لوگ پریبار کے نام پہ تھوڑا سنٹی ہو جاتے ہیں یہ بات ایک دم سچ ہے لیکن اس بات کا ایک اور اینگل ہے پرابلن آنے کے بعد اس سے لڑنے سے اچھا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لو تُو آرکیٹیکٹ نہیں ہے مجھے اپنی تاریف اپنے موں سے کرنا اچھا نہیں لگتا اے ڈی جی یہ کیا ہے یہ انٹرو تھا یا سے منتر اچارن کر رہے ہو ڈی جی تھوڑا بیلڈ اپ دو بی بی تھوڑا ایلیویشن دو اسے کہتے ہیں انٹرو boy اور پہنو پریزنٹنگ دو موسٹ انٹریسٹنگ انٹرٹیننگ کیارکٹر ڈی جی مہتر کیا ہے بے مہتر سمپل ہے آپ ان کی پروفائل پتا ہے آپ انہیں سیریہ کی امیلے ہیں پھر تو یہ کرنا تمہارا فرض ہے کیا بول جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مانا جھوٹ بولنے سے کبھی کبھی رشتے بنے رہتے ہیں لیکن جب سچ کہا جاتا ہے تب وہ رشتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں آسان نہیں ہے پر سچ کی بنیاد پر بنے رشتے کو کو کوئی نہیں ہلا سکتا سر دیکھتا ہوں تو اپنے دوست کو کیسے بچاتا ہے آنکھوں سے دور تھا تو اس کا بال بھی باقا ہونے نہیں دیا میں نے اب یہ میرے پاس ہے کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھائے اے اس کی بلی تو آج میں چڑھا کے ہی رہوں گا ہاں تیرے باپ کا مال ہے نا آجا ہاتھ لگا کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے برینڈ مائنے نہیں رکھتا دم ہونا چاہیے جو مجھ میں ٹھوس ٹھوس کے بھرا ہے دیکھے گا موسیقی